پاک فوج ریاست کا ادارہ ہے آئین کے تحت فرائض سر انجام دیں گے آرمی چیف جینرل کمر جاوید باجما نے کہا دشمن کو شکست دینے کے لیے قومی ہمہنگی ضروری ہے امن و استحکام قربانیوں سے آیا یہ سمراد ضائع نہیں ہونے دیں گے سپاس الارکہ کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب آئی ایس پی آر کے مطابق اجلاس میں سیکیورٹی صورتحال پر غور حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور آپوزیشن کے درمیان مذاکرات مہرانہ فضل الرحمن کی رہائش کا پر بات چیت کل دوبارہ ملاقات ہوگی پرویس خٹک نے کہا امید ہے اچھا نتیجہ نکلے گا اکرم دورانی کہتے ہیں حکومتی کمیٹی نے ہمارے مطالبات سنے حکومت کا معاملہ پارلیمانی سطح پر بھی اٹھانے کا فیصلہ قومی اسیملی کا اجلاس سات نومبر سینٹ کا اجلاس کل طلب امران خان پہلے سیلیکٹڈ تھا اب ریجیکٹڈ ہو گیا مقصد کے حصول کے قریب پہنچ گئے ہیں مولانا فضل الرحمن نے کہا اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے مارچ کو پذیرائی بکشی تمام سیاسی قائدین نے ساتھ چلنے کا یقین دلایا سیاسی جماعتوں کے حوالے سے افواہے دم توڑ گئیں تحریک انصاف کل بھی تنہا تھی آج بھی تنہا ہے کمزور پالیسیز کے باعث پاکستان تنہا ہو گیا ہم ملک کو طاقتور دیکھنا چاہتے مران اتحاد کی بیٹک وزیراعظم کے استیفہ کا مطالبہ مسترر پارلیوانی پارٹی اجلاس میں وزیراعظم پر مکمل اعتماد اپوزیشن کا بھرپور سیاسی مقابلہ کرنے کا فیصلہ ارکان نے کہا وام نے پانچ سال کا مینڈٹ دیا استیفہ کیوں دیں وزیراعظم نے کہا جتنی دیر مرضی دھرنا دے کوئی اعتراض نہیں مارچ والوں سے مذاکراتی ادایت مذاکراتی کمیٹی کو مکمل اختیار دے دیا اپوزیشن نے فضل الرحمان کو مارچ میں تنہا چھوڑ دیا بلاول پھٹو کے بعد شہباز شریف کی بھی مولانا سے دوریاں اپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی میں شہباز اور بلاول کی ادم شرکت دھرنے کی تجاویز پر مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی کا پھر اختلاف اے پی سی کے فیصلے جلسہ گاہ میں بتایا جائیں گے مولانا عبدالغفور ہیدری کا اعلان ادھر جلسہ گاہ میں شرکا کو پھر انتظار کا کہہ دیا نون لی کا مولانا کے دھرنے میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ پارٹی کے مشابرتی جلاس میں آزادی مارچ کی مکمل حمایت مٹم الیکشن، ان ہاؤس تبدیلی باز راہ نماؤں نے کہا فضل الرحمان نے نواز شریف کی دائیات کو نظر انداز کیا نواز شریف نے تحریک چلانے کی دائیت کی تھی ریاست پہلے سیاست بعد میں آتی ہے وزیراعظم اداروں کے دفاع میں پھر سامنے آگئے بابا روان سے ملاقات میں کہا پاکستان کا استحکام اداروں کے ساتھ وابستہ ہے ریاست کو کمزور نہیں پڑھنے دیں گے عمران خان نے انڈر گریجویٹ سکولرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ماضی میں مختلف نظام تعلیم کی وجہ سے نائنصافی بڑی احساس پروگرام کے پیچھے ریاست مدینہ کی سوچ ہے چادری شگر ملز کیس میں مریم نواز کی زمانت منظور لہور ہائی کوچ کا ایک ایک کروڑ کے دو مچل کے جمع کرانے کا حکم عدالت کی مریم نواز کو سات کروڑ روپے کی گیرنٹی اور پاسپورٹ جمع کرانے کی ادائیت سمجھاتا کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے براول بھٹو نے بڑا دعویٰ کر دیا اوچ شریف میں جلسے سے خطاب مناسب ٹبی سہولیات نہیں دی جا رہی حکومت کی ساری پالیسیز امیروں کے لیے ہیں غریب کا کوئی پرسانے حال نہیں پیپلز پارٹی نے عمرو کا مقابلہ کیا اس نہ علائق نہ اہل حکومت کا مقابلہ بھی کر لیں گے مولانا کے ایک ٹریلر سے آپ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ابھی تو فلم چلی ہی نہیں آپ چیف ایگزیکٹیو ہیں بزراء کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے روکے آیا صادق نے کہا اقتدار میں آ کر انسان کا سر جھک جاتا ہے مگر نیازی مغرور ہو گیا کنٹینر پر کھڑے ہو کر صیفہ مانگنے کا راستہ آپ نہیں دکھایا سٹاک ایکسچینج کے حالات بھی تبدیل ہونے لگے مندی تیزی میں تبدیل ہنڈرٹ انگڈکس پینتیس ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر گیا کاروباری ہفتے کے پہلے روز انڈکس میں آٹھ سو نناندے پوائنس کا اضافہ اوپن اور انٹر بانک مارکٹ میں ڈالر کی قیمت بھی مستحقم ایک تولہ سو نا بھی سو روپے سستا ہو گیا آئی ایم ایف نے کرزہ پیکچس پر پارلیمنٹ سے رائے طلب کر لے چھے نومبر کو سینٹ اور قومی اسمبلی کی خزانہ کمیٹیوں سے مشترکہ ملاقات کا شیڈول تہہ ذرائع کے مطابق ملاقات میں کرزہ پیکچس کے لیے قانون سازی پر تبادلہ خیال ہوگا سٹیٹ بینک ایس ای سی پی اور ایف بی آر کے عالی حکام کی بھی طلبی کلرشپ ان کو سپانسر کروایا ڈگریز ہم نے وہاں رکھی ٹیکنکل ڈگریز کمپیوٹر سائنسز انفرمیٹکس الیکٹرکل انجنیئرنگ ساری وہ ڈگریز جس سے ان کو نوکریہ مل سکے تو آپ کو حیران ہوں گے آپ یہ سن کے کہ پہلی چیز کیا ریزالٹ آیا وہاں پہلا ریزالٹ یہ آیا کہ نوے فیصد جو وہاں سے سٹوڈنٹس گریجوئٹ کرتے تھے ان کو ایک دم نوکریہ مل گئی نکلتے ساتھ ہی ان کو نوکریہ مل گئی اور نوکریہ اچھی ملی اور اچھی نوکریوں کی وجہ سے انہوں نے پھر سارے اپنے گھروں کو اپنے لیونگ سٹینڈرڈز جو ہم سوچتے ہیں نا کہ غربت کیسے کم ہوگی یہ سب سے بہترین طریقہ غربت کم کرنے کا ہے کہ آپ غریب گھرانے کے بچوں کو موقع دیں کہ وہ بھی معاشرے میں اوپر آسکیں جو بدقسمتی سے ہمارا یہ جو کلونیل ایڈوکیشن سسٹم تھا جو کبھی ہم نے صحیح معنی میں ایوالوی نہیں کروایا جو ہم نے سنتسائز ہی نہیں کیا جو بھی شفقت محمود بات کر رہے ہیں تین پیرلل سسٹمز چلا دیئے انگلیش میڈیم اردو میڈیم اور پھر اس کے بعد یہ پیرلل سسٹم مدرسوں کا چلنا شروع ہو گیا دینی مدرسوں کا جو کوئی کسی نے کوشش نہیں کی کہ یہ کتنی بڑی معاشرے میں ناانصافی تھی یہ تین سسٹمز کی کسی نے اس کے اوپر بات نہیں کی جو میں نے دیکھا تھا لاس ٹائم جو میں نے مجھے پتا چلا تھا جو فگرز کہ آٹھ لاکھ بچے تقریبا انگلیش میڈیم میں کوئی تین کروڑ سے اوپر بچے اردو میڈیم میں ہیں اور پچیس لاکھ بچے دینی مدرسوں میں کوئی معاشرہ اپنے بچوں سے اس طرح کا ظلم نہیں کرتا کہ آپ موقع ہی نہیں دیتے اپنے اکسیت بچوں کو اوپر آنے کا آپ یورپ میں چلے جائیں جرمنی فرانس کا میں نے جو ایڈوکیشن سسٹم دیکھا ہے وہاں ایک اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے نو دس یا گیرہ سال کی عمر میں جو بھی پاس کرتا ہے وہ گومنڈ سکولوں میں جاتا ہے اور مفت تعلیم ملتی ہے اس کو اور بہترین تعلیم گومنڈ سکولوں میں ہے جو گومنڈ سکولوں میں ٹیسٹ نہیں پاس کر سکتا وہ جاتا ہے پرائیوٹ سکولوں میں اور پیسے دیتا ہے گومنڈ سکولوں میں مفت تعلیم مطلب یہ کہ وہ سارا جو ملک کا ٹیلنٹ ہے وہ اوپر لے آتے ہیں ہر سال تو اب جو دوسری فائنڈنگ تھی ہم نے کیا دیکھا کہ جو نمل یونیورسٹی تھی کیونکہ میں بریڈفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر تھا میں نے ان کے ساتھ اس کو افیلیٹ کر دیا تو نمل یونیورسٹی کے بچے بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگریز لیتے تھے اب یہ دیکھیں کہ پہلے ہم ان کو کیونکہ زیادہ تار اردو میڈیم کے تھے ستر اسی فیصد پہلے ان کو انگلیش کا فاؤنڈیشن کورس کرواتے تھے پھر وہ کورس کرتے تھے اب یہ سوچ اور زیادہ تار اردو میڈیم اسی فیصد اردو میڈیم کے تھے اب یہ سوچیں کہ بریڈفورڈ یونیورسٹی میں جو فرسٹ ڈیوز ملتی ہیں فرسٹ ڈیویجنز وہ دس یا بارہ پسند ملتی ہیں وہی ڈگریز نمل یونیورسٹی وہاں میاں والی میں بیٹھ کے پچپن فیصد بچوں کو پچاس اور پچپن فیصد بچوں کو فرسٹ ڈیویجنز ملتی تھے یہ کیوں ملتی تھی کیونکہ ان کے اندر ایک ڈرائیو تھی جس طرح میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو ہماری ایچ ایس این کالیج میں بہترین گراؤنڈیں تھی سب سے بہترین گراؤنڈیں فسیلٹیز کوچ ملتے تھے ہمیں لیکن جب ہمارے بچے ہمارے ایچ ایس این کالیج کے سٹوڈنٹس کا جب مقابلہ ہوتا تھا وہ جو منٹو پارک کے اندر وہ گلیوں کے اندر بچے کھیلتے تھے ہمارے ایچ ایس این کالیج کے سٹوڈنٹس ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے میاں والی کے اندر انہوں نے جب مجھے بریڈفرٹ سے جو پروفیسر آیا اس نے جب دیکھا یہ جب فرسٹ ایویشنز زیادہ ملی تو اس نے بتایا کہ ان کے اندر کتنی ڈرائیو تھی کبھی کہتا وہاں شام کے بعد کوئی سٹوڈنٹس پڑھتے رہی تھے بڑے کم پڑھتے تھے کہتے یہ شام کے بھی پڑھتے تھے پھر کھانا کہتے تھے پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کر دیتے تھے کیونکہ ان کے اندر ایک یہ ڈرائیو تھی کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہمیں موقع ملے اس لیے یہ جو آپ کی آج آپ نے کیا ہے ثانیہ یہ اور مجھے بڑی خوشی ہے یہ زبردست کام کی ہے پچاس ہزار سکولرشپ ہر سال انڈرگریجوٹس کے لیے اور آپ نے بڑا اچھا ٹرمز دیا ان کو اور پھر اپٹیٹیوٹ تو فرق یہ ہے کہ پہلے اب بالکل آپ کا وہی جو نمل یونیورسٹی میں سیلیکشن سسٹم ہے انٹری کا وہی آپ نے رکھا ہے نمل یونیورسٹی میں یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں ان کی اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں تو جو بھی ٹیسٹ پاس کر جائے اگر وہ پیسے نہیں دے سکتا ہم ان کو پھر سکولرشپ دے دیتے ہیں لیکن موقع دیتے ہیں ٹیلنٹ کو اوپر آنے کا اسی طرح یہ میں یہی پکچر کر رہا ہوں کہ اس میں بھی آپ اپٹیٹیوٹ بھی دیکھیں گے اور نیڈز بھی اور اصل میں دیں گے یہ پچاس زار ان انڈرگریجوٹس کی جن کے گھر میں پیسہ نہیں ہے ہائر ایڈیوکیشن کے لیے